اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریا سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظہمان میں رکھیں آمین سمم آمین آج میں آپ سے بہت سمپل بریڈ رول شیئر کرنے لگی اس کی ریسپی تو اس کا بنانے کے لیے میں نے جو انگریڈینس کیا ہے وہ یہ ہے میں نے پین میں ایڈ کیا ہے 1-2-2 ٹیبل سپون آئل اور اس میں ایڈ کیا ہے ہاف کپ چاپڈ انین مطلب کہ انین کو کٹ لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے اور انینس کو صرف اتنے ٹائم کے لیے اس میں کٹ کریں گے کہ اس کا کلر لائٹ سا چینج ہو جائے اور اس کی اچھی سی سمیل آنی شروع ہو جائے تو آفر 5-6 منٹ لگیں گے اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور اس کو کٹ کر لینا ہے آفر 5-6 منٹ یہ کٹ ہو چکا ہوئے اور ان کا کلر چینج ہو گیا اور اب اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن میں نے کٹ کر چکن میں نے کٹ کریں گے پٹیٹوز پڑھ کی جی آلو لیا ہے اور پھر محبت کر لیا اور اس میں آئیڈ کردیں گے ان کو بھی اچھا طریقے سے مکس کر لینا ہے سارا مٹریل مائٹ کر دیں یہ جو آلویں مائش ہوں تجھے 2-3 مینٹ کے بعد باقی جنس کے مفتر میں مائش کر دیں تجھے ملائے مائش کردیں 1 ٹیبل سپن کلمرچوں کا پاودر ولو مائش کر کریں پاچھے دو ایک سالٹ پاچھے ملائیں ہمیں اٹھے کنال 1 تی سپوڑ اور اس میں ایڈ کریں گے میونیز میں ایڈ کی ہے میونیز بہت اچھا آئے گا اور یہ بہت ہی مازے کے بننے گے اس میں میونیز کا چکن اور پوٹیٹوز کا بہت اچھا سا فلیور آئے گا میونیز کو مکس کر لینا اچھے طرقے سے اس کو 2-3 منڈ لگیں گے یہ ککو جائے گے اور بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں میونیز ڈالا بھی ہے نہیں ڈالیا ہے لائٹ سی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو کوک کرنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور پھر یہ 2-3 منٹ کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب بنائیں گے رول اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھتے ہیں اور باقی پھر رول بنائیں گے اور رول بنائیں گے رول بنائیں کے لئے میں نے 12 بریڈ کے سلائسز لیا ہے یہاں پہر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کتنے کونٹرٹی میں بنائیں تو یہ میں نے بریڈ کے سلائسز کے کنارے کٹتی ہیں اور پھر اس کو میں یوز کروں گے اور جو کنارے میں نے کٹے ہوئے ان کے بریڈ گرامز بنا لیں گے ان کو ویسٹ نہیں کریں گے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے یہ بلن لیا اور اس کو پریس کر دیا تاکہ یہ پتلا سا ہو جائے اور رول بنانے میں آسانی ہو جائے جب اس کو فول کریں گے یہ بریڈ کو میں نے پریس کر لیا بلن سے اچھا طریقے سے اور بہت ہی پتلا سا ہو جائے گا کہ آسانی سے رول بن جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے جو بھی مٹیریل بغیر ہے تو بریڈ رول بنانے کے لیے میں نے اس کے ایجز پہ کناروں پہ پانی لگا لیا تھوڑا تھوڑا سا تاکہ یہ بائنڈ ہو جائیں دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو یہ اب اس میں میں ایڈ کیا مٹیریل یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کتنے رول بنانے کتنی کونٹی بنانے ہیں اور کتنا اس میں مٹیریل ایڈ کر سکتے ہیں سپائسیز بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہ رول بن چکا ہوا ہے اور اسی طرح سارے رول بنانے کے لیے اور اب رول کے اوپر لگانے کے لیے پہلے لیا ہے ایک انڈا لیا ہے اس کو مکس کر لیا اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور اس کو اس کے اپلائے کر لیں گے اور جو ایجز کٹے تھے اس کے بریڈ گرمز بنا لیا ہے اور اس کو اس کے اپلائے کر دیں گے اور اسی طرح کر کے سارے رول ریڈی کر لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ رول بن جائیں گے اور بہت ہی سمپل سے رول ہے اس کا بنانے کے لیے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا تو اسی طرح کر کے اس کو اچھے طریقے سے پھل کر لینا ہے بریڈ گرمز کو اچھے طریقے سے لگا لینا ہے تاکہ یہ زرہ کرسپی سی اور بہت ہی مزے کے بنے رول تو یہ یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح میں نے سارے رول ریڈی کیا تھے ایک لگا کر اس کے پر اور بریڈ گرمز لگا کر اور اب اس کو صرف فرائے کریں اور اب رول کو بنانے کے لیے پین میں ایڈ کیا ہے اور اس میں رول کو ڈیپ فرائے کر دیا ہے ڈیپ فرائے کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ایک لگایا ہویا اس کی بھی سمیل نہیں آئے گی وہ بھی کھک اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور یہ بریڈ گرمز بھی اچھے طریقے سے پک جائیں گے تو اس کو 2-3 منٹ کے لیے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے جب کلر چینج ہوگا پھر اس کو چینج کرنا ہے یہ کلر چینج ہو چکا اور یہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ اسی طرح آرام سے بن جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور اگر ہو سکے تو کومنٹ بھی کر دیجئے گا اور پریزا برائٹ کو بنانے کے لیے میں نے بہت سیمپل سی چیزوں کا استعمال کیا اس کو بنانے کے لیے میں نے یوز کیا ہے ون ٹی سپون تندوری مسالہ ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ نمک ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے سرک مرشو کا پاؤڈر اور اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر یہ مہیرنگ سپون کے اکورڈنگ اگر آپ ڈالیں گے تو سپائسز اتنے ہی ہوں گے تھری ٹی بل سپون اس میں ایڈ کیا ہے مہینے دہی اور دہی کو ایڈ کرنے کے بعد ان سائل سپائسز کو اس میں کر لیں گے میکس تھوڑی سی کانٹوٹی میں بنائے ہیں اس لئے سپائسز بھی تھوڑے سے ہیں اگر آپ زیادہ کانٹوٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سپائسز کو ایڈ کر لی جائے گا اور یوگرٹ کا بھی زیادہ کر لی جائے گا اور اب اس میں میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے چکن چکن بول لے سے اور اس کے کیوبز کٹ کر لیے ہیں اسی طرح ان ساری چیزوں کو اچھا طریقے سے میکس کر لینا ہے میکس کرنے کے بعد اس کو ساتھ ہی کک کریں گے اس کو مائرنیٹ کرنے کے لیے نہیں رکھیں گے جب ٹائم کم ہو تو آپ اس طرح کی ریسپس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ اچھا طریقے سے میکس کر لیا ہے اب میں نے پین میں لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو گرم کر لیا اور اس کو کک کر لیں گے اس کو مائرنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا جب یہ چکن اچھا طریقے سے پک جائے گا تو پھر باقی آگے پروسیجر کریں گے تو اس میں میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے پانی کیونکہ چکن کی کونٹوٹی بھی کام میں ہے تو یہ جلنا جائے تو یہ اچھا طریقے سے جب پک گیا تو تو اس میں میں نے تھوڑی سی ویجیٹیبلز ایڈ کر دیا ہے اس میں ایڈ کیا ہے میں نے شملا مرچ پیاز اور اس میں میں ایڈ کروں گی ٹیماتر اگر آپ ویجیٹیبلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ لاک کیجئے گا اور جو جو آپ کو ویجیٹیبلز پسند ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرسی ہے ان سارے سپائسز میں ان ساری چیزوں کو کریں گے کک ٹو ٹو ٹری منٹ اور پھر بس یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے بریڈ کا ایک پیس لیا اس کے پر میں نے اپلائی کیا ہے پیزا سوس اگر پیزا سوس نہیں ہے تو تماتا کا اچھپ سے بنا سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گھر میں جو بھی اویلیبل ہو اس سے یہ چیز بن سکتے ہیں یہ بریڈ پیزا بہت ہی آسان طریقے سے اس کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس کے پر ایڈ کریں گے چکن جو بنایا تھا ویجٹیبلز کے ساتھ بہت ہی سمپل طریقے سے جیسے پیزا کی ٹوپنگ کرتے ہیں میں نے ویسے اس کی ٹوپنگ کیا ہے بلکل سمپل سی چیزیں لیا ہے اور اس کی ٹوپنگ کر لیا ہے اگر آپ کو ویجٹیبلز نہیں پسند ہے تو آپ نہ ایڈ کیجئے گا اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور ویجٹیبلز پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے پر میں نے ایڈ کی ہے چیز چیز یہ میں نے لی ہے چچڑ چیز اور موسیلہ چیز اگر آپ کے پاس دونوں میں سے کوئی ایک پیucciیا تو آپ ایک بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے پر میں نے ایڈ کی ہے ایجور Dude چٹ پسند ہے تو آپ سے ایڈ کر لیجے گا اگر نہیں ہے تو نہ ایڈ کریں اور اگر آپ کو پسند ہے تو ایڈ کر لیں اب اس کو پر میں اگر ایڈ کروں گا چیز تاکہ ہی جیسی پیزاری demişفنگ پیزاریت اب میں نے پرے فلیکٹ پین لیا ہے اور اس کے پر villag stabفل جیسے یہ ہوگا کہ بریٹ جو نیچے سے جلے گی رہی اور چیز اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے گی اب میں پین کو کروں گی اور کے ساتھ گریس اور تھوڑا سا آئل اس کے پر پیسیس رکھ دیں گے آپ اس کو میکروفی آون میں بنا سکتے ہیں اگر ٹائم کام ہے اور اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں سارے پیسیس کو کر دوں گی اس میں ایڈ اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے لو فلیم پر اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ جلے بھی نہ اور چیز بھی ملٹ ہو جائے تو اس کو کور کر کر رکھ دیں گے کچھ ٹائم کے لیے اور جب چیز ملٹ ہو جائے گے تو اس کو اتار لیں گے اور اس طرح یہ کوک ہو جائے گا تو یہ آفٹر فیفٹین ملٹ چیز ملٹ ہو چکی ہوئی ہے اور یہ ٹو پیسیز ہیں ون پیسیز میں نے اون میں رکھ دیا تھا اس میں ملٹ ہونے کے لیے چیز کو تو دونوں میں سیم ہی طریقے سے بنا تھا کوئی ڈیفرنٹس تو آیا نہیں تھا بھٹ آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور پین میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو کٹ کر لیں گے سینڈوچ کی طرح جساں کٹ کرتے ہیں سمپل سا درمیان میں سے تو اس طرح آپ آسانی سے یہ پیزا بریٹ بنا سکتے ہیں جب پیزا خانہ پسند کرتے ہیں وہ اس طرح آسانی سے بنا سکتے ہیں اور کم ٹائم میں بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میں بن رہا تھا چکن سٹیم اور چکن سٹیم کو بنانے کے لیے لیا ہے ہاف کپ نہیں اور باقی اس میں ایڈ کریں گے سارے ڈرائی سپائسیز اور اب اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون نمک ایس میں مکس کے پر해� różخصے的 chu하는 scas اور اذا一次 اپلے روزان سے بnes ایسے فور گ لائک خود اگر آپ سے چاہے تو مقدر روزان ک verschیا جب آپ فور ب نہیں جو بندیا فورا تو مبرخو ایسے لپا ہ отдقائیں شرکャرت اور اس میں گچر ہوا اور خود ثمیڈ روزان کا زون کر روزان کرتے ہیں اس مکسٹر کو اچھا طریقے سے اس کو پر اپلائے کریں گے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دی جیگا ورنہ ایڈا ٹائم بھی آپ اس کو کوک کر سکتے ہیں اس ریسپی کو کوئی گیسٹ آئے اس کے ٹائم پر بنا سکتے ہیں دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں اور اپنا دل کر رہا ہے تو تب بنا سکتے ہیں مطلب کہ یہ ایسی ریسپی ہے کہ اگر آپ اس کو ایوننگ سنیک کے طور پر اسمال کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ سام ٹائم ایسی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں اور اس کو فریز کر کے بھی رکھ دیتے ہیں کہ جب کھانے کو دل کرتا ہے تو تب بھی کھا لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے کبھی کے بعد تو اس لیے آپ چاہے تو اس کو آپ رکھ دیں فریز کر لیں اور جب دل چاہے آپ اس کو فریزر میں سے نکال لیں اور بنا کر کھا لیں اور جیسا کہ جب ہم نٹویشن سے آتے ہیں اس طرح ہمیں بھوک لگی ہوتے ہیں تو ہمیں دل کرتا ہے کوئی اچھا سمجھدار سی چیز ہو اور لنچ تو مدبکہ دوپہ ٹائم میں کیا ہوتا ہے تو اس لیے ایوننگ میں کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو اس طرح کی چیز بنا کر کھا سکتے ہیں جیس طرح ہم آپ کے لیے اتنے یمی دلیشیس ریسپس لاتے ہیں تو آپ کو لائک شیئر کومنٹ کرنا تو ضرور بنتا ہے ورنہ تو پھر یہ جو لائک پیس کے روز یہ بھی نراز ہو جائیں گے کہ ہمیں اتنے اچھوں کو دیکھ کر نہیں ہم نے سبسکرائب کیا ہاں تو آپ کا سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور یہ اب ہم لوگ کر رہے ہیں چکن کو کھو بلوک کی وائس آور کرتے وقت ہمیں پتا نہیں کیوں اتنی ساری حسیہ آ رہی تھی اور بٹ پھر بھی آپ کا بندہ تو ہے یہ سبسکرائب کرنا تو اس کو کبر کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور اس کو کھو جائے گا تو پھر اس کو کھائیں گے مزددار سے چکن کو تو یہ دیکھیں جی یہ چکن نے پانی بھی چھوڑا شروع کر دیا اور چکن سٹیم بھی ہو رہا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پکتا جائے گا اس میں اویل ایڈ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور لاس میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ میں نے لاس پیس کو کس طرح کھ کیا تھا اور اس کا بلکل ریسٹورنٹ جیسا فلیور آئے گا یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزددار سا چکن ہے اور آپ کو نیکس بلک بھی بہت ہی انٹرسٹرنگ ملنے والا ہے کیونکہ اس میں بھی میں آپ سے بہت ہی مزددار سی ریسپیز اور کچھ لائف سٹائل چھے کروں گی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں کہ چکن تھوڑا سا کچھا تھا تو اس لئے اس میں پانی آئڈ کر دیا ہے آپ دیکھ لیچے کہ اگر چکن پک چکا ہے پانی آئڈ کیجئے گا لیکن ایزا ریکوائرمنٹ چکن کے ہم لوگا نے پانی آئڈ کیا تھا کہ یہ پکنے رہا تھا ٹائم دے رہا تھا پکنے میں تو اس کو کبر کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور اب یہ پک چکا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھیں پانی آئی ہو چکا ہوا ہے تھوڑا سا ہے اس کو بھی ڈرائی کر لیں یہ بالکل ریڈی ہے تو اب اس کو کرنا ہے تھوڑا سا کوک اس کو کوک کرنے کے لیے فرائر کرنے کے لیے ایڈ کیا ہے یہ چکن اور اس میں وان ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا اور کون کون اسی طرح کی مزددار سی ریسپی مدر کے گھر میں ٹرائے کرتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی مزددار سی ریسپی ہے تو آپ مجھے شیئر کیجئے گا میں بھی وہ بنا کر ٹرائے کروں گی اور مجھے ڈیفرنٹ بے بھی بتائیے گا اور آپ آپ نیکسٹ و لوگ کسٹا کا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اوکے اللہ حافظ اور اپنی دعاوں میں یاد جکے گا بائی بائی آج میں آپ سے فروڈ چارٹ کی ریسپی شیئر کرنا رہی ہوں بہت ہی مزددار اس کو بہت ہی اسی ویے سے بنایا اس کو بنانے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کیا وہ یہ ہے میں نے یوز کیا ہے املی کا پلپ کونٹرٹی میں اس میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ زیادہ یا کام کر سکتے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اس کو کام کرنے کے لیے ایڈ کیا ہے اس کی پلیس پہ آپ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو پکانا ہے جیسے چھٹنی بن جاتی یا علو بخارے کی بیسے بنائی ہے اور اب اس میں ایڈ کیا ہے ہبان ٹیسپول چاٹ مسالہ اور اس میں ایڈ کیا ہے تھرٹی روپیس والا جو مینگو جوز ہے وہ ہاف ایڈ کیا ہے آپ کی مرضی آپ زیادہ یا کام کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہ چھٹنی بنائی ہے یہ فروٹ چٹ ہے اس لئے اس میں ایڈ کیا ہے سیزنل فروٹس ہیں جو ایڈ کیا ہے وہ ایڈ کر کے تو بنا سکتے ہیں اس میں ایڈ کیا ہے ایڈ کیوی بنانا مطلب کے کے لے اور سیزنل کے اکورڈنگ مطلب کے سٹرابری ہے اس لئے میں نے سٹرابری بھی ایڈ کیا ہے اور اب اسے سٹرابری کا سیزن ختم ہو گیا تو آپ چاہیں اس کی جگہ کوئی بھی فروٹ یوز کر سکتے ہیں جو سیزنل فروٹ ہوگی آپ وہ ڈال کر ایڈ کر سکتے ہیں اور اب اس پر میں نے ایڈ کر دیا جو جھٹنی بنائی تھی مزدار سی وہ بس یہ سمپل سی ریسپی ہے اور یہ بلکل سمپل ہی فروٹ چارٹ ہے رمضان کے لیے افتاری کے لیے اور عام روٹین کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے یہ جوسی سی فروٹ چارٹ پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس ریسپی کے ضرور پرائر کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا